افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں منٹل اور نفسیاتی صحت کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اگر کوئی ذہنی اور نفسیاتی مسائل کی شکایت کرتا ہے تو اسے پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں ڈپریشن اور انزائیٹی گھر گھر کا اب مسئلہ بن چکا ہے جو نہ صرف کئی دیگر خطرناک بیماریوں کی وجہ بنتا ہے بلکہ یہ گھٹن اور ڈپریشن ہر سال کئی زندگیاں نگل جاتی ہیں ڈپریشن دنیا بھر میں ہونے والے خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے چند روز قبل مارو فینکر پرسن ڈاکٹر آمر لیاکت کی اچانک موت نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے کیونکہ موت سے چند روز قبل انہوں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ شدید ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اب یہ عمر وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو اس محلک مر سے نکلنے میں مدد کریں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے تو اسے سنجید کی سے لیا جائے کیونکہ کسی کو مرنے کے بعد کندہ دینے سے بہتر ہے کہ اسے جیتے جی کندہ اور سہارا دے کر نارمل زندگی کی طرف لارٹنے میں مدد کی جائے ڈپریشن کا شکار لوگوں کی مدد کیسے کی جائے اور اس موزی مر سے بچاؤ اور چھٹکارہ کیسے ممکن ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بیرال بڑائچ کنسلٹن سائکیٹریسٹ ہیں خوش آمدید سیر آپ کو جی والیکم السلام کیسے آپ کا ٹھیک ہے بالکل اللہ کا شکر ہے اور سر جانے کے ڈپریشن بسیکلی ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں دیکھیں ڈپریشن ایک آج کے وقت میں بہت موزی مرز کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس سے اب تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی بہت شدید متاثر ہو رہی ہے اس مرز میں زیادہ تر مایوسی کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں سب سے پہلی جو علامت ہے اس میں پرسسٹنٹ سیڈنس شروع ہوتی ہے لو موڈ رہتے ہیں زیادہ تر ٹائم جو ہے دن کا اس میں ڈپریسٹ موڈ رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جو لیک آف انٹریسٹ ہے نا وہ لائف کی تمام ایکٹیوٹیز میں وہ آ جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تو آہستہ آہستہ پھر کوئی پلیئیر ایٹیوٹی بھی ہے اس میں بھی آہستہ آہستہ دل لگنا جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو یہ اگر علامات اس طرح کی دو ہفتے تک مستقل رہیں تو اس کو ہم پھر ڈپریشن کا ڈائیگنوز کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جسمانی تکاوت رہتی ہے اور اپنے آپ کو ورثلیس فیل کرتے ہیں ان مریض جو ہیں کہ ان کی کوئی اکثر جو ہے وہ کسی بھی حادثے کی وجہ سے ان کو اپنے آپ میں گلٹ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور مستقل طور پر وہ مایوسی میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں تو کیا جو تنہائی کے شکار افراد ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی ڈپریشن میں اکتلا ہو سکتے ہیں اس میں اب یہ کوئی لازم نہیں ہے اب کچھ لوگوں کا لیونگ سٹائل ہی پرسنیلٹی ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ الیادہ رہنا پسند کرتے ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ ان کو ڈپریشن ہی ہو لیکن یہ اکثر صورتوں میں ڈپریشن کی ایک علامت ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں جیسے ہی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہ آئیسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سوسائیٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے مریز ہیں ڈپریشن کے وہ ہمیں کمپلیکیٹ جب ان کا بیماری ہو جاتی ہے کافی علامتیں لمبا عرصہ تک رہتی ہیں ان میں اور وہ علاج میں نہیں آتے ہیں بسکلی آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بلکو تنہائی پسند ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو بالکل بالکل اس میں ڈپریشن لازمی نہیں ہے کہ وہ کوئی تنہا رہتا ہو تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو تو اس میں اصل میں جو مین وجوہات ہیں وہ آج کل کہ ہماری جو سوسائیٹی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں زندگی میں روزانہ وہ اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ اس سے اب لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے روز مرہ کے معاملات کو چلانا اور ان کی انکم جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس سے بھی ان کی لائف جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اور ان کی سوچیں جو ہیں وہ مستقل میوسی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب اپنے گھر میں گھٹن کے ماحول کو کم کریں اور اپنی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو کوئی ویجن دیا جائے اس میں حکومت کا بھی کافی عمل دخل ہے کہ وہ اپنی عوام کو کوئی ویجن دیں زندگی گزارنے کا کوئی مفید مقصد دیں تاکہ وہ ایک ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف آئیں اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اگر ایک انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں مبتلا ہے تو اس کو نارمل لائف میں لانے کے لئے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے اس کے لئے ایکٹیوٹیز جو ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت میسج دیا ہے کہ مارننگ جیسے ہی آپ نے شروع کی تو اس میں آپ نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کا ذکر کیا ہے جس میں فیملی میں انٹریکشن کا بڑھانا بہت ضروری ہو گیا ہے والدین کا اپنے بچوں کو سپروائز کرنا اب بہت ضروری ہو چکا ہے اس میں ہماری جو ماں ہیں ان کا ایک بہت ذمہ دارانا رول جو ہے اس کو اپلے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے گھار میں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیں تاکہ ان کا جو مورل ویلیوز ہیں وہ ہائی ہوں اور وہ اپنے گھار والوں کی بھی اور اپنے معاشرے میں دوسرے لوگوں کی عزت کریں گے تو آہستہ آہستہ پوزیٹیوٹی پھیلے گی ایکچولی ڈپریشن جو ہے مرض ہے وہ نیگٹیو سوچوں کا مرض ہے اور اس کے بہت سارے جسمانی بائیولوجیکل اور سائیکلوجیکل اس کی علامات ہیں اگر تو اورگینیسٹی نہ ہو اگر جسم میں کوئی اور بیماری نہ ہو تو بائیولوجیکل ہمارے دماغ میں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں جس میں سیروٹنین ہے اگر ان کی کمی واقع ہو جائے تو اس سے بھی دپریشن کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں مریضوں میں اور سائیکیٹریسٹ جو ہیں ڈاکٹر وہ ہی ڈپریشن کا مستقل علاج کرتے ہیں ہمیں فوراں جو ہے اپنی علامات کے ساتھ سائیکیٹریسٹ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں اب کتنی شرع ہو چکی ہے ڈپریشن کے مریضوں میں دیکھیں ہماری جو آبادی ہے اس کا اب کووڈ کے بعد تقریباً تیس فیصد ہماری جو آبادی ہے اس میں علامات پائی جاتی ہیں ایک ریسرچ کے مطابق اور یہ جو ڈپریشن ہے اس کی وجہ سے شوگر کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے اور پیٹ کی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں اور اس سے کارڈک ایشوز بھی مریضوں میں کافی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آہستہ آہستہ تو کیا دیکھتے ہیں آپ کے جو ڈپریشن کے جو مریض ہیں کیا ان کے لیے میڈکیشن جو ہے اس کا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میڈکیشن کے ذریعے ہے یا پھر ان کی کانسلنگ کی جاتی ہے ایکچولی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے کیا بلکل اس کا ملٹی پل ہم ایک طریقہ علاج ہے اس میں ہم میڈیشن سے بھی مدد لیتے ہیں اور اس کی سائیکلوجیکل کانسلنگ اور سیشنز بھی کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارے کلینیکل سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ ایکسپرٹس وہ سیشنز کرتے ہیں اور اس میں ان کو ڈسکس کرتے ہیں ان کی جو نیگٹیو سوچیں ہیں جو ان کے دماغ میں بار بار آتی ہیں اور وہ مایوسی میں مبتلا رہتے ہیں ان کو پہلے سوٹ آؤٹ کیا جاتا ہے پھر ان میں سے ان کو نکالا جاتا ہے اور اس میں جو ہے میڈیشن بھی ساتھ میں ڈاکٹر سائیکیٹریسٹ جو ہے وہ پریسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے